اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہہ پورا سے سوال آیا ہے نام ہے سہرش ان کا اقلا سوال ہے ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک وضو سے جتنی چاہے آپ نمازیں پڑھ سکتی ہیں اس لانگ اس کے وضو وضو ویلیڈ ہو جیسے فورن اگزامپل اگر آپ نے وضو کیا ہوا دو نمازوں کے بیچ میں آپ سمجھیں کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جس سے وضو جو ہے انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے وضو ٹوڑ جاتا ہے تو انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا میرا وضو ٹوڑ جاتا ہے جیسے فورن اگر انسان بیٹھا ہوئے نا تو اگر سمجھیں کہ اگر پانچ سیکنڈ کے لیے بھی اس نے نیپ لیے اور اس نیپ کے دوران میں اس کی ہوش چلی گئی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا وضو انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ گناہوں والی چیزیں ہیں جیسے گالی گلوچ ہو گئی ہے یا بد زبانی ہو گئی بارہ لین سے وضو نہیں ٹوڑتا لیکن یہ گناہ ہوتا ہے اور یہ مقروب میں آ جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ وضو رکھنے کے لیے وضو کا مطلب یہ جاتا ہے کہ we stay under the protection ایک وضو میں چاہیں جیتی مجھے نماز پر سکتی ہیں as long as the وضو is valid اور آپ میں کوئی نپاکے نہیں ہیں اور کچھ اس قسم کا کھانا بھی نہیں کھایا کہ جیسے وضو ٹوڑ جائے اور آپ کچھ حرام نہیں کر سکتے ہیں جیسے وضو ٹوڑ جائے تو بیسکلی جو زیادہ لوگوں کو matter ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سمجھیں کہ gas آتی ہے یا gas کی وجہ سے وضو ٹوڑ جاتا ہے اچھا gas کا بھی تعلق تب ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ اگر آواز آئے تب وضو ٹوڑتا ہے اگر آواز نہیں آئے یا smell نہیں آئے تو وضو آپ کو نہیں رہتا اگر آپ کو sure نہیں ہے تو آپ کو وضو validity ہے جب تک آپ کو sure نہیں ہے ایک چیز کے بارے میں یہ چیز نوٹ کریں جب تک آپ کو sure نہیں ہے گیس کے بارے میں کہ آپ کو مطلب کے سمیل آئی ہے یا آواز نہیں آئی ہے تو آپ کو stay وضو ہے اگر آپ doubt میں ہیں تو stay in the way جو وضو is still valid تو وضو نہیں ٹوٹا اس کے علاوہ اگر آپ آپ اگر بیٹھیں اچانک سے نیپ آگیا ہے اور نیپ کے دوران میں اگر سمجھیں کہ آپ کی اچانک بشک دو سیکنڈ کے لیے ہو یا بشک ایک سیکنڈ کے لیے ہو آپ نے ہلکی سی بھی اپنی ہوش قواہی ہے آپ کا سمجھ کے وضو جائے تو as long as آپ کا وضو جو valid ہے آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ موسیقی